جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے وہ ایک ہسٹاریکل ٹاپک ہے ایک تاریخی موضوع ہے جس کا نام ہے The Jewel of the World جو کہ لکھا ہے فلپ ہٹی نے اور جول سے مراد ہے ہیرہ ڈائمنڈ موتی یہ دنیا کا موتی جو ہے وہ کس کو کہا گیا ہے یہ بٹے جو ہمارا شہر ہے کرتبا کورڈوبا جسے انگلیش میں کہتے تھے کورڈوبا اور یہ سپین کا جو ہے وہ کسی دور میں کیپٹل ہوا کرتا تھا اور یہاں سے مسلم دور کیا سنہری وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی تھوڑے سی ہسٹری اچھا اس چپٹر آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے یہ ہماری بیک گرونڈ ویڈیو ہے چپٹر نمبر ٹین کو سمجھنے کے لئے چپٹر نمبر ٹین کی ویڈیو جو ہے وہ اس کا پارٹ ٹو ہوگی اس کی پریزنٹیشن ٹو ہوگی یہ پہلا حصہ جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ صرف اس چپٹر کو سمجھنے کے لئے میں ایک بیک گرونڈ شیئر کر رہا ہوں یہ بٹے جو دو ایمج آپ کو نظر آ رہے ہیں جو رائٹ سائیڈ والا ایمج ہے یہ ہے مسجد کرتبہ یہ اپنی کاشی کاری کے لئے بہت مشہور ہے یہ مسلم کلچر کو ظاہر کرتی ہے سپین میں بڑی خوبصورتی سے یہ تراشے گئے یہ ڈیزائن ہیں بڑی خوبصورتی سے پتھر کا کام کیا گیا ہے کشیدہ کاری کی گئی ہے اور کاشی کاری کی گئی ہے یہ بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے یہ مسلمانوں کی کلچر کو ظاہر کرتی ہے سپین میں اس طرح اس کے ساتھ بھی سپین کے کلچر کی تصویر لگائی گئی ہے اس میں مسجد کرتبہ کو دور سے دکھایا گیا ہے یہ جو تو تصویر جو سٹیچیو ہیں جو یہ کھڑے ہوئے صاحب ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن تھرڈ یہ ہیں وہ حکمران جنہوں نے صحیح طور پر مسلم کلچر کو یہاں پہ رائج کیا اور مسلمانوں کی ترقی کو اس کے لئے رہیں ہم وار کی تعلیمی میدان میں سائنسی میدان میں ثقافتی میدان میں اس کے ساتھ الحکم کا سٹیچیو پڑھا ہے الحکم کے بارے میں ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے ضرور تو یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ امیہ خاندان جو ہے بنو امیہ جسے ہم بولتے ہیں انہوں نے کورڈوبا کے اندر اپنی حکومت کب سٹارٹ کی تو یہ جان لیجئے کہ مسلم حکومت سے پہلے یہاں ایک عیسائی حکمران تھا روڈرک جس کا نام تھا جو کہ بہت ہی ظالم تھا اور موسیٰ ابن نزیر انہوں نے جو ہے وہ اسپین کو فتح کیا تھا لیکن اس کے ساتھ جنرل تارک جو ہیں انہوں نے اپنے بارہ ہزار فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ اسپین کو فتح کیا تارک کی فوج کو جو ہے وہ اسپین میں اندلس کے مقام پر شکست دی اور یوں مسلمانوں کا راج جو ہے وہ سات سو چودہ عیسویں میں شروع ہو گیا دی لونگ مسلم رول ان سپین کود بی کنوینینٹلی ڈیوائیڈ انٹو تھری فیزز مسلمانوں نے بہت عرصہ تک سپین میں حکومت کی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس دور حکومت کو جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو پہلا دور حکومت ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ سات سو چودہ سے سات سو چھپن عیسویں تک رہا یعنی ترانوے سے ایک سو اڑتیس ہیجری بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ اصلی دور ہے ہمارا مسلم سپین کا جس میں سپین کو ترقی ملی جس میں سپین کے کلچر کو ترقی ملی جس میں سپین میں سائنسی چیزوں کو ترقی ملی اس کو ہم تک گولڈن اف ایرہ آف پاور اور پراغرس کہتے ہیں جو کہ سات سو چھپن سے ایک ہزار چھتیس عیسویں تک چلتا رہا ہے یہ بٹے ہمارا جو ہے وہ سب سے یوں سمجھے کہ ہمارے ڈاؤن فال کا پیریڈ ہے مسلمانوں کی جو حکومت سات سو چودہ سے شروع ہوئی تھی وہ ایک ہزار چھتیس کے بعد جو ہے وہ ڈاؤن فال میں ان کے اندر ہونا شروع ہو گیا بغاپ کے ہونا شروع ہو گئی مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے جن کا فائدہ اٹھا کے دوسرے حکمران جو ہیں انہوں نے سپین پہ حملہ کر دیا اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ پیریڈ شروع ہوتا ہے سات سو چودہ سے اور ختم ہوتا ہے سات سو چھپن عیسو میں عبدالعزیز was appointed the first امیر of سپین اس میں سپین کا جو پہلا نگران حکمران بنایا گیا اس کا نام تھا عبدالعزیز but the kios started just after the conquest لیکن اس قسم کا kios جو ہے kios کہتے ہیں بیٹے confusion کو کشمکش کو تضاد کو جگڑے کو یہ جو ہے یہ فتح کے فوراں بعد ہی شروع ہو گیا reasons of kios کیا تھی اس کشمکش کی اس تضاد کی اس لڑائی کی جو ہے وہ وجہ کیا تھی عبدالعزیز had married the widow of emperor frederick تو آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی جب اس کی ابتدا کی گئی تو عبدالعزیز جس کو امیر بنایا گیا تھا سپین کا اس نے جس بادشاہ کو شکست دی تھی شہنچاہ frederick اس کی بیوی سے شادی کر لی inter muslim differences between arabs and berbers muslimانوں کے درمیان عربوں اور بربروں کے جو آپس کے اختلافات تھے جو آپس کے فرق تھے اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے باہر کے حکمرانوں کو قبول نہیں کیا clashes among Syrian and medinite tribes یعنی مدینہ سے طلق رکھنے والے اور سیریا سے طلق رکھنے والے جو قبیلے تھے ان کے درمیان بھی لڑائیاں ہوتی رہی conflits were started by the christians of the andolus بیٹے اندلس کو پرانے دمانے میں کہتے ہوتے تھے اندلوسین اندلوسین پلیس لا اندلوس اس کو بولتے تھے لا اندلوس تو اندلوس یعنی جس کو ہم اندلس آج کل بولتے ہیں بیٹے یہاں سے جو ہے وہ christians نے جو ہے وہ بغابتیں شروع کی christians نے لڑائی شروع کی پھر آتے ہیں جی ہمارے پر عبد الرحمان الدخیل جو کہ صحیح طور پر بجاہ طور پر جن کو ہم امید خاندان امید نسل جو ہے ان کے بان نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ ہماری صحیح کہانی شروع ہوتی ہے امید خاندان سے یہ دمشق میں پیدا ہوئے سیریا کے قریب son of the امید prince معاویہ ابن حشام یہ معاویہ ابن حشام کے بیٹے تھے عبد الرحمان جو ہیں وہ ان کانفرکٹس میں جو ہے وہ بچ گئے اور وہ الاندلس میں چلے گئے انجوائن بربرز ریوارڈ اور بربر جو ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہوئی تھی یہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کو جو ہے وہ پھر اس لڑائی کے نتیجے میں جو ہے وہ الاندلس کا امیر بنا دیا گیا ال عبد الرحمان جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست حکومت یہاں پہ قائم کی انہوں نے سیرین گورمنٹ کو سپین میں شکست دے دی اور پورے سپین پر انہوں نے قبضہ کر لیا یہ ان کی ڈینسٹری کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ کیسے کیسے ڈینسٹری ان کی شروع ہوتی ہے تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں عبد الرحمان ون پھر ان کے بیٹے حشام ون پھر ان کے بعد حکومت میں آئے الحکم ون پھر عبد الرحمان ٹو حکومت میں آئے پھر محمد ون حکومت میں آئے جن کے بیٹے تھے عبداللہ اور المندیر پھر جو ہے محمد ون حکومت میں آئے پھر عبداللہ المندیر پھر محمد اور انڈ پہ جو ہے وہ عبد الرحمان ٹھری جو ہیں وہ حکومت میں آئے تو عبد الرحمان ٹھری جو ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ مجموعی طور پر چلتی رہی The golden year of power and progress جسے ہم نے explain کرنا ہے اصل میں یہ ہے جسے ہم پڑھیں گے اس میں لیکن اس کی ویڈیو الگ سے میں بناوں گا یہ ابھی صرف ایک شارٹ سا background سمجھانے کے لئے آپ کو یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ جیول آف دی ورلڈ کو سمجھنے سے پہلے اس کی تاریخ تھوڑی سی سمجھنے ضروری تھا knowledge and learning golden era of power and progress میں سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ علم و دانش کو بہت زیادہ ترقی دی گئے invited and celebrated scholars جو بڑے مشہور علماء ہیں دنیا کے ان کو بلایا گیا سپین بکیم world center of arts and sciences سپین کو دنیا کا جو ہے وہ art اور craft کا اور science کا بہترین مرکز قرار دیا گیا constructed magnificent mosques and beautiful buildings یہاں پہ شاندار مساجد اور بہت ہی زبردست امارات کو تمیر کیا گیا palace of cordova کو تمیر کیا گیا bridge of godlecouver یعنی یہ پل جو ہیں یہ تمیر کیے گئے charming garden outside the cordova city کرتبہ کے باغبانی یہاں بہت زیادہ کی گئے پودے بہت زیادہ لگائے گئے اور پودے جو ہیں وہ اس culture کے اندر شامل ہو گئے یہ مسجد کی ایک جھلک ہے جسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک تفاہ series ہے حکمرانی کی اگر آپ دیکھتے ہیں left side سے اگر آپ شروع کریں تو الحکم جو ہیں ان کے دور حکومت کے اندر ان الحکم کا دور حکومت جو ہے وہ 996 سے 822 تک رہا ہے لیکن اس دور حکومت میں قیادت کی کمی رہی ہے leadership کی کمی رہی ہے یہ بندہ جو ہے یہ عوام کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر سکا عوام کی باتیں نہیں سمجھ سکا اس انسان نے عیشی کی ہے بہت زیادہ layer time activities رقص و سرود کی محفلوں میں یہ بندہ کھویا رہا ہے rewards اور tyranny پھر اسی دور کے اندر جو ہے وہ بغاوتیں شروع ہو گئیں اور اس دور کے اندر جو ہے وہ بہت خطرناک ظلموں سے تم ہوتا رہا ہے سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ یہ جو عرہ ہے یہ جو دور حکومت ہے یہ سیاسی تباہی کا شکار رہا ہے اس کے بعد عبد الرحمن 2 کا جو دور ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو کہ 822 سے 855 تک رہا ہے اور اس نے شمالی جانب جو ہے وہ اپنی فتوحات کی جنڈے گاڑے رکھیں اس بندے نے جو ہے وہ آرمی کو بہت زیادہ develop کیا ہے اور عالم لوگوں کو یہ بھی سپین میں بہت زیادہ لے کر آیا دنیا کے جو پڑے لکھے دانشور تھے جو پڑے لکھے عدیب تھے رائٹر تھے یہ ان کو سپین میں اس نے دعوت دی اور یہاں جو ہے وہ تلیم و تربیت کی جو ہے ترغیب ڈالی development ترقی اس نے بہت زیادہ کی غربت کا خاتمہ کیا اس نے نیوی یعنی جو سمندر کی فوج ہے یہ بھی اس نے جو ہے تیار کروائی اور اس کی عبد الرحمن 2 نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خدمت کی ہے کلچر کو نئی شیف دینے میں اس نے مدد کی ہے پھر آتے ہم الحکم 2 کی طرف اس نے ٹولیڈو ایک سٹی ہے اس کے اندر لائبریری قائم کی جس میں چھ لاکھ سے زیادہ کتابیں تھی یہاں پہ ساٹھ ہزار لکھا ہوا ہے لیکن یہ تقریباً جو ہے وہ چھ لاکھ کتابوں کا مجموعہ تھی یہ لائبریری ہیں جو ہے اس نے ٹولیڈو کے اندر بنائیں لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان لائبریریوں کو جو ہے وہ جب عیسائی حکمران حکومت میں آئے تو انہوں نے بٹے تباہ کر دیا پبلک ایڈوکیشن سسٹم جو ہے بہت اچھا تھا سکول جو ہے وہ بلکل فری تھے ہر کسی کے لئے یہاں پہلی بار یونیورسٹی آف کارڈوبا کا بھی آغاز کیا گیا اور یہاں دنیا کے بہت بڑے علماء کو جو ہے وہ دعوت دی گئے اب آتے ہم اصل جو جس بندے نے جو ہے وہ صحیح طور پر سپین کے خدمت کیا سپین والوں کی اس کو ہم امیر کی بجائے خلیفہ بولتے ہیں یونائٹڈ آل اندلس اس نے پورے اندلس کو جو ہے وہ متحد کیا ایک جگہ پر انہیں کٹھا کیا اور قوم کو جو ہے سپر پاور بنا دیا تمام سکولرز جو تھے وہ یہاں پہ آگئے اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے تو اوبیڈینڈ سرونٹ آف دی کلف نیول فورس اس نے جنابے والا اس نے بھی جو سمندر کی فوج تھی اس کو بہت زبردست انداز میں ارگنائز کیا جزیہ فار پروڈیکشن یہ جو ہیں جتنی بھی دوسرے عبادت گاہیں تھیں ان کی حفاظت کے لیے یہ جزیہ لیا کرتے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پہلی دفعہ جزیہ کا کنسپٹ بھی جو ہے وہ سپین کے اندر کریئٹ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ جو ہے وہ کریئٹ کیا اب آتے ہیں آخری جو مسلمانوں کا ڈاؤن فال تھا اس کی طرف یہ دور جو ہے بٹے یہ بغاوتوں کا دور یہ سازشیوں کا دور یہ ایک ہزار چھتی سے چودہ سو بانوے تک چلا کلاپس آف تی امرڈ ڈینسٹی سٹارٹنگ ان ایک ہزار چھتیس ایک ہزار چھتیس میں جو ہے وہ امیہ خاندان کا جو ہے وہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا یعنی زوال شروع ہو گیا اور یہ چودہ سو بانوے میں حکومت ختم ہو گئی تھی چودہ سو بانوے بٹے کنگ آئیزابیلا اور کوین آئیزابیلا اور کنگ فرڈیننڈ نے جو ہے وہ حکومت کر کے تو ان سب کو جو ہے وہ یہاں سے بے دخل کر دیا تھا بلکہ یہاں کے تمام مسلمانوں کو انہوں نے کرسچن میں کنورٹ کر دیا تھا چودہ سو بانوے سے لے کے تھرورڈ اور کوئی بھی مسلمان جو ہے پھر سپین میں نہیں بچا سپین سے چودہ سو بانوے میں مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا جلاوطن کر دیا گیا بٹے اس پہ بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اندلس میں اندلس میں جو ہے وہ کیسے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان لوگوں نے عیسائیوں نے جو ہے وہ ختم کیا وہ ویڈیو بھی میں اس کا لنک بھی آپ کو سینڈ کروں گا مسلمز گوڈ ڈیوائیڈ انٹو آباؤ ٹو ڈزن پیٹی سٹیٹس مسلمان جو ہیں وہ بیچارے چھوٹی چھوٹی دو درجن ریاستوں میں تقسیم ہو گئے کیونکہ یہاں سے وہ نکل گئے تھے تو انہوں نے کس طرح زندہ تو رہنا تھا کیونکہ جو بھی سپین میں مسلمان کہتا تھا کہ مسلمان اس کو یا تو مار دیا جاتا تھا یا اس کو جلا دیا جاتا تھا اس لئے مسلمان بیچارے جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لئے وہاں کئی مسلمان جو تھے وہ کنورٹ کر لیا انہوں نے وہ سکھ وذب قبول کر لیا اور کئی جو بیچارے جو ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے تو مسلمان یہاں جو ہیں یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی بیٹا کہ یہ سب آپس میں پہلے لڑے تھے ان کی آپس میں لڑنے کا فائدہ دیکھ کر عیسائیوں نے ان پر حملہ کیا اور یہاں قبضہ کر لیا ریزنز آف کلاپس دیکھئے کچھ لکھی ہوئی ہیں ڈوئینز اور مسلمان چونکہ مسلمان تقسیم ہو گئے تھے ان کے اندر اتفاق کے تحاد نہیں رہا یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں لڑے تھے شارٹ سائٹڈ ڈولرز یہ اپنے آنے والے دور کو نہیں دیکھتے تھے ان کی حکمرانی جو ہے یہ صرف اپنا پیٹ برنے کے لئے ہوتی تھی لگجری لونگ رولرز اور یہ اہم بات دکھی گئے کہ یہ لوگ جو ہیں آرام و آسائش کے عادی تھے مسلم سٹیٹس یوز ٹو کلیش ایچ ایچ اتر کوائٹ فریکوینٹلی یہ مسلم ریاستیں آپس میں اکثر لڑا کر دیتے کرسچین پاورز و بیزی یونائٹنگ دمسلوز اگینس ڈس اریڈ مسلم اسی بات کا فائدہ اٹھا کر جو مسلم ریاستیں تھی چونکہ یہ لڑتی رہتی تھی تو عیسائیوں نے کیا کیا اپنی طاقت ساری کو اکٹھا کیا اور ان پر حملہ کر دیا تو یہ ایک ہلکی سی بٹے آپ کو ایک شارٹ سی جو میں نے بیک گرونڈ دینی تھی ویڈیو تاکہ آپ لوگ کو جو ہے وہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ابھی ایک ویڈیو اور ہے بٹا جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہونے کے بعد عیسائیوں نے ان کے ساتھ کیا 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 تو وہ ذرا انگلیش میں ہے سمجھنے کوشش کیجئے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا صحیح چپٹر شروع ہوگا جو تھرڈ ویڈیو ہوگی یہ پہلی ویڈیو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں آج انشاءاللہ کل جو ہے وہ دوسری ویڈیو شیئر کروں گا پھر تیسری ویڈیو شیئر کروں گا جو تیسری ویڈیو ہوگی وہ ہمارا چپٹر جو ہماری بک ہے اس کے مطابق جو ہے دیا گیا ہوگا پہلی دو ویڈیو جو ہیں بیٹے وہ صرف بیک گرونڈ کے لیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے پھر بھی بیٹے کو بات سمجھ رہا ہے آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں have a good day thank you اللہ حافظ